اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں انڈیا اور سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنتے تک ضرور دیکھیں آج کے اس ویڈیو میں کل سعودی عرب کے اندر ہونے والا ایک بھیانک ہوائی جہاز حادثہ اور آٹھ انڈین لوگوں کے مارے جانے کی ایک بڑی خبر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں ہونے والی گھٹناوں سے جڑی کچھ اور خبریں بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں اس کے علاوہ اپنے انڈیا کے اتر پردیس میں ہونے والی گھٹناوں سے جڑی کچھ نئی اور چوکانے والی خبریں بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو آپ سبھی سے ایک بار پھر سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آنت تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے کل سعودی عرب کے دمام میں ہونے والی ایک گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کی ویڈیو کل شام سے ہی شوسل میڈیا پر ٹویٹر پر ایکس پر دیکھی جا رہی ہے اس ویڈیو کو میں یہاں اسکرین پر آپ کو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اس ویڈیو میں بھینکر مار پیٹ دکھائی گئی ہے جسے یوٹیوب پر دکھانا یوٹیوب کی پولیسی کے اگینسٹ ہوگا اس کے خلاف ہوگا جس وجہ سے وہ ویڈیو میں آپ کو یہاں نہیں دکھا سکتا لیکن اس ویڈیو میں دکھنے والے پانچ لوگوں کو سعودی پولیس نے آرشٹ کر لیا ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سڑک پر ایک آدمی کو چار سے پانچ لوگ مل کر اس کے ساتھ میں مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں اب ان میں سے کتنے سعودی شہری ہیں اور کتنے غیر ملکی ہیں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے بہرحال سعودی حکومت نے اتنا ضرور بتایا ہے کہ اس ویڈیو میں دکھنے والے لوگوں کو سعودی پولیس نے ہراست میں لے لیا ہے تو دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر ہیں اور آپ نے کبھی کسی بھی جگہ پر مار پیٹ کیا ہے جھگڑا کیا ہے جس کی کسی نے ویڈیو بنا لی ہے اور وہ ویڈیو شوسل میڈیا پر دکھ جاتی ہے وہ ویڈیو پولیس تک پہنچ جاتی ہے تو بھلے ہی وہ ویڈیو دو چار یا دس مہینے پرانی ہو سعودی پولیس اس ویڈیو میں دکھنے والے لوگوں کی پہچان کر کے انہیں آرشٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے علاوہ باقی سعودی عرب کے اندر ہونے والی گھٹناوں سے جوڑی خبریں آگے چل کے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اپنے انڈیا کے اتر پردیس کی ایک بہت بڑی خبر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جسے کل انڈیا کے ان سی آر بی کی طرف سے بتائی گئی ہے اس خبر کا اسکرین شورٹ بھی آپ یہاں اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جسے نیوز ٹونٹی فور کی طرف سے بھی بتایا گیا ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ اپنے انڈیا کے اتر پردیس میں سال دوہجار باویس کے دوران اپہرن کی گھٹنائیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں وہیں اگر پورے بھارت پورے انڈیا کی بات کی جائے تو سال دوہجار باویس میں کل ایک لاکھ سات ہزار پانچ سو اٹھاسی اپہرن کی گھٹنائیں درج کرائی گئی ہیں جس میں سے سولہ ہزار دو سو بانسٹھ اپہرن کی گھٹنائیں سال دوہزار باویس میں صرف اتر پردیس میں درج کرائی گئی ہیں یعنی سال دوہزار باویس کے دوران پورے انڈیا کے مقابلے اپنے اتر پردیس میں سب سے زیادہ اپھرن کی گھٹنائیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ کل سعودی عرب اور عرب عمرات میں دونوں جگہوں پر بھیانک فلائٹ حادثے ہوئے ہیں جس میں اگر عرب عمرات کے اندر ہونے والی فلائٹ درگھٹنا کی بات کی جائے تو اس درگھٹنا میں کسی یاتری کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن عرب عمرات کی جہاز کو کافی نقصان ہوا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آسٹریلیا سے دبائی آنے والی عرب عمرات کی فلائٹ اچانک عرب عمرات میں گھسنے کے بعد میں تربولنس کا شکار ہو گئی تربولنس کے خطرے کو دیکھتے ہوئے جہاز کے پائلٹ نے سبھی پیسنجروں کو سیٹ بیلٹ باند لینے کے لیے اناؤنس کیا تھا لیکن کچھ پیسنجروں نے پائلٹ کے اناؤنس کے بعد میں بھی سیٹ بیلٹ نہیں باندھا تھا جس وجہ سے عمرات کی اس فلائٹ میں تربولنس کے وقت کچھ پیسنجر اپنی سیٹ سے اچھل کر ہوای جہاز کے اندر ادھر ادھر اتنی بری طرح سے ٹکرا گئے جو اس سے ہوای جہاز کے اندر جو کیبینٹ ہوتے ہیں جو کیبین ہوتی ہے یا پھر سائیڈ میں جو فائبر کی دیوال ہوتی ہے وہ ڈائمیج ہو گئے اس میں کریک آ گیا لیکن پھر ہوای جہاز کو صحیح سلامت ائرپورٹ کے رنوے پر لینڈ کرا دیا گیا اس میں کسی پیسنجر کو زیادہ چوٹیں وغیرہ تو نہیں آئیں لیکن ہوای جہاز کے اندر کافی کچھ نقصان ہو گیا وہیں کل سعودی ارب کے اندر بھی ایک ہوای جہاز درگھٹنا ہوئی ہے جس میں لوگ بھی مارے گئے ہیں اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ کل سعودی ارب کے اندر سعودی ائر فورس کے روٹین پریکٹس کے دوران یعنی نیمیت پرشکشن کے دوران سعودی ائر فورس کا ایک لڑاکو بیمان درگھٹنا گرست ہو گیا جس میں اس فائٹر جہاز کا پائلٹ بھی مارا گیا یعنی یہ کوئی پیسنجر جہاز نہیں تھی بلکہ سعودی ائر فورس کی فائٹر جہاز تھی جو کل روٹین پریکٹس کے دوران میں درگھٹنا گرست ہو گئی جس میں اس کا پائلٹ مارا گیا جس کے علاوہ اب بات کر لیتے ہیں عرب دیش میں آٹھ انڈین لوگوں کو موت کی سزا سنائی جانے سے جڑی ایک بڑی خبر کے بارے میں تو جیسا کہ اکٹوبر مہینے میں ہی ایک خبر آئی تھی کہ قطر کے اندر انڈیا کے آٹھ نیوی ادھکاریوں کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے جس کے بعد میں پورے انڈیا کے اندر ہنگامہ مچ گیا تھا لوگ بھارت سرکار سے ان انڈین لوگوں کو موت کی سزا سے بچانے کی گوہار لگا رہے تھے جس کے بارے میں کل پھر ایک نئی خبر آئی جس میں بتایا گیا ہے کہ قطر کے اندر موجود انڈین ایمبیسی کے جو راجدوت ہیں جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے ان آٹھ انڈین لوگوں سے جا کر ملاقات کی اور خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انہیں ملنے والی موت کی سزا کے خلاف میں قطر کے کوٹ میں ایک اپیل دائر کی گئی ہے جس کی دو سنوائی مکمل ہو چکی ہے اور بھارت سرکار کے ادھکاریوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان آٹھ نیوی ادھکاریوں کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں بہرحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں فرگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ